آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے ایک بہت بڑے موجزے کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا جب آپ مرے تو آپ کی عمر چالیس سال تھی اور جب زندہ ہوئے تو تب بھی آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی لیکن جب آپ زندہ ہو کر اپنے شہر واپس گئے تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ برس کی ہو گئی تھی باپ چالیس سال کا اور بیٹا ایک سو اٹھارہ سال کا دوستو یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے آپ اس واقعے کو پورا ضرور سنیے گا یقینا یہ آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا سو برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ بشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بخیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا بخت نصر کون تھا قوم امالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لا وارس پڑا ہوا ملا کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہ حراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھ کر وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہائیت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کے یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنہوں ان سے سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف کی جانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی امارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بھو باس یا بد مذہگی پیدا ہوئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور دڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس ہے آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں عزیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا دھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس دھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر بڑیہ نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر کر رہے ہو اس کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ میں ہی عزیر ہوں تو بڑیہ نے کہا کہ سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو برس مرتا رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیہ نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بڑے ہو چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تو رات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی پخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تو تورات صحیح پڑی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جھن میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد بھرامت کر سکتا ہوں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف با حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ ماذا اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا پر کی یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے یا اس کی طرحہ جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بھو نہ لیا اور اپنے گدے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پیناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا یہاں تک کہ سو برس میں ان کے بھال بھی سفید نہیں ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے دوستو بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک احمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ گے گیا گیا م